ہاں بھئی کیا لے بھائیہ آج کا میچ ڈریم 11 نے خلی ولی کر دیا نیوزیلینڈ کو جو کہ ترو آؤٹ جیتی بھی آ رہی تھی اور ان کا جو کانفرننس اس کو کرش کیا اور اتنے برے طریقے سے کیا کہ بلکل لگ رہا تھا ہماری ٹیم کھل رہی ہے وہی انیس آور میں سو رن والی سیویز چل رہی تھی اور مومہ شامی وز اگوڈ ایڈیشن ان ٹیم انڈیا اور پانچ مٹیں نکال لی ان سے بجت کھلا اور کولی ہمیشہ کی طرح لمبر ون انٹرنیشنل لیول کا کینگ یہ ہوتا ہے جو کہ میچ وینر ہوتا ہے کنسسٹنٹ ہوتا ہے بارہا اپنی ٹیم کو مشکل سے نکالتا ہے نیہ کو انڈ تک لے کے جاتا ہے پہلے ٹیم کا سوچتا ہے بعد میں جب دیکھتا ہے کہ ٹیم پکا پکا جیت رہی ہے پھر سینچری کا سوچتا ہے اور جدیجہ کو بولتا ہے کہ ذرا روک کے رکھ بھائیہ ذرا میں چھکا واقع مارو 49 کروں یہ ہوتی ہے پرفارمنس کنسسٹنٹ لیول کی بہت مزایا دیکھیں شروع میں انڈیا نے اچھا گریپ کیا نیوزیلینڈ کو اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ بلکل پاکستان والا محول حالانکہ نیوزیلینڈ بڑا تیز کھلتی بھی آ رہی ہے سارے ماچس اور اس بار جو ہے وہ بلکل چاروں شانے چت ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ ہوتا ہے میڈل آرڈر کا کام کہ اگر ٹاپ آرڈر نہیں چلا تو میڈل آرڈر نے نیا سمال لی ہے اور ڈیاریل مچل نے اکیلے ایک سو تیس اب ہے ٹیم سے آد سے زیادہ سکورت اور ٹیم کا ایک بندے نے کیا اور کوئی امید دکھائی کہ ہاں نیوزیلینڈ کو انڈیا کو گریپ کر سکتے ہیں فسا سکتے ہیں اور کافیات تک فسا دیا تھا لیکن کولی کی سپر سٹار پرفارمنس اور ناٹ جس کولی سارے بیٹسمن نے اچھا کھیلا روی شرما نے اچھا کھیلا راہول نے اچھا کھیلا گل نے بھی اچھا کھیلا سب نے سکور کیا مطلب ٹیم کو ڈبویا نہیں سہارا لے کے ریلے کی ریس ہوتی نا آگے تک گئے بھئ سنچری ہو جاتی تو زیادہ خوشی ہوتی بٹ آہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں قسمت قسمت کی بات ہے بٹ آہ سو ریفریشنگ تو سی آپ دیکھیں انڈیا سب سے زیادہ لوکیشنز پہ یہ پچھلے ٹرانسویشن میں سوال بطلب سوال نہیں ایک کومنٹ آیا تھا کہ انڈیا کے نو ڈیفرنڈ لوکیشنز میں میچ ہے یعنی سب سے ورائیٹی والی پچز میں انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہوگی پاکستان کے جو ہے لگ بگ تین یا چار آہ سٹیڈیوم میں میچز ہیں بیک بینگلورو ہو گیا یا ہیدر آباد ہو گیا انڈیا نو لوکیشنز پہ کھیل رہی ہے کہ انڈیا پروف کرتی بھی آ رہی ہے کہ وہ چاہے سپننگ وکیٹ ہو یا سیمر وکیٹ ہو جس طرح کی بھی ہو بیٹس من بھی چل رہے ہیں بولر بھی چل رہے ہیں فیلڈرز بھی چل رہے ہیں اور وہ آج کلپ بھی چل رہا تھا کہ پچھلے تین ورڈ کپ سے ہم آسٹریلے کے ٹاپ بیٹس من کے کیچز ڈروپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ جس طرح ہارتے ہوئے آ رہے ہیں انڈیا سے اس طرح آسٹریلے کے کیچز ڈروپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم سب نے دیکھا ورنر پھر کہاں سے کہاں لے گیا میچ کو اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس نے ہمارا کانفیڈنس شیٹر ڈیفینٹلی کیا ہے اور کل ہونے جا رہا ہے جلے بھی بھائی افغانستان کے ساتھ میچ اور اب افغانستان کے ساتھ بھی میچ ہمارے پھسنے لگے ہیں اور کڑاکے دار میچ ہونے لگے ہیں اور افغانستان دو جو سب سے بڑا ہمارا ہتھیار تو ان کے خلاف نسیم شاہ نہیں کھیل رہا تو لگتا ہے کل کا میچ بھی نیل بائٹنگ ہوگا اب سے تو سارے ہی میچ نیل بائٹنگ ہے بھائیہ ہم جس طرح کا سرپرائز دینے کے ہمیں آ دیئے تو ہمیں ہمیں سب سے ڈر لگا رہا تھا زمبابوے آ جائے نیپال آ جائے ہمارا کانفیڈنس اس لیول پہ نہیں آ پا تو جو کہ دوسری ٹیموں کا ہوتا خیر اللہ خیر کرے looking forward to tomorrow's match let's hope team پاکستان نراش نہ کریں let's hope king barber finally کل فارم میں آ جائے اور کچھ کر دیں تاکہ بھائی ہم بھی اس قابل رہے گیر ہمارا بھی king king ہے کیونکہ ابھی جو ہے نا اس طرح تھوڑا سا بہت مشکل ہو رہی ہے ادھر دھڑا 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 پرفارمنس آ رہی ہے اور ادھر جو ہے نا 16-16-16-16 چل رہا ہے اس طرح بات چل لی بائے گی لیکن انشاءاللہ barber will come back in the form اور کل ہمارے بولرز let's hope نراش نہ کریں اور let's hope ہماری فیلڈنگ جو ہے خاص طور پر بھائی یہ فیلڈنگ کا گیم ہے اور یہ چار چار سو کل دیکھو ساؤت افریقہ نے بھی چار سو مار دی ہے بھائی یہ ورلڈ کپ ساڑا تین سا پہنے چار سو والا چل رہا ہے یہ دو ڈھائی سو ان زمان بھائی تھوڑا سا ری فریش کر لے f5 کا بٹن دماؤ دیں کرکٹ بہت آگے نگل گئے گی ان کو سمجھائیں بھائی وہ ڈھائی سو والے سے باہر نکلے ڈھائی سو تو اب اگر کل ہم پہلے بیٹنگ کر رہے تو اتنا زور کا سکور لگا اور بڑے مارجن سے ہرائے کیونکہ بھائی ہم ہم فسنے جا رہے ہیں رن ریٹ پہ پچھلے دو میچز میں ہم نے پورے پچاس آور نکلے ہمارا رن ریٹ ہو رہا ہے نیچے اور آگے اگر ماملہ ہمیشہ کی طرح رن ریٹ پہ گیا کہ ادھر بارش ہو جائے ادھر نیوزلینڈ یہ کر دے تو رن ریٹ پہ فسیں گے تو کل ہمیں بڑا سکور لگانا ہے اور کم سکور میں گنانا ہے لیٹس ہوپ گوڑ لگ ٹو ٹیم پاکسنن ٹومارو اور انشاءاللہ آپ سے کل ٹرانسویشن ملاقات ہوگی میچ کے بعد خدا حافظ